بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس میسیلف ڈاکٹر محمد عمران ملک بیٹے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد اردو کمیونٹی کو مختلف سوالات کے ان کے جواب دینا ہے جو آمدہ آنے والی جو ایڈوکیٹر کی ویکنسیز ہیں ان کے حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا سے ہوں یا بائی پرسن جو ڈریکٹلی سوال پوچھے جا رہے ہیں متعدد جو ہے وہ ہمیں آ رہی ہیں انکوائریز کے سر اس کے بارے میں کمپریہنسیو ویڈیو بنائیں تاکہ ہم ان تمام سوالات کو ایک ہی جو ویڈیو میں ایڈریس کر سکیں جو آپ بائی پرسن یا بائی چائز پوچھ رہے ہیں تو بیٹا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پولیسی کے ایڈوکیٹرز کی پولیسی کے خد و خال آئے ہیں ان کے مطابق اردو کمیونٹی سپیشلی کن کن سیٹس پہ اپلائی کر سکتی ہے پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا میرٹ کی جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ کیا ہوں گی اور جو ایم اردو کرنے والے یا بی ایس اردو ڈگری کے حامل جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے کس طرح افادہ کر سکتے ہیں اور کس کس سیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا کون کون سی سیٹ کے وہ اہل ہیں تو کوشش کریں یہ ویڈیو سپیسیفکلی اردو کمیونٹی کے لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ان تمام سوالات کے تسلی بخش یا تشفی بخش جو جوابات ہیں وہ لے سکیں کہ آنے والی جو ہماری ویکنسیز ہیں ایجوکیٹرز کی ان میں آپ کس کس سیٹ کے لیے اہل ہیں اور کون کون کس سیٹ پہ آپ نے تیاری کرنی ہے اپلائی کر کے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی فروٹ فول رہے سب سے پہلے جن بچوں کے پاس ایم اردو کی ڈگری ہے وہ کس کے سیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں بیٹا ایجوکیٹرز کی جو سیٹ ہیں وہ سیٹ ہیں وہ انشاءاللہ مئی میں ایکسپیکٹڈ ہیں پالیسی کے کچھ خد و خال ہمیں محصول ہو چکے ہیں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اس کے کچھ فیچرز جو ہیں وہ ہمیں آئے ہیں سیکریٹریٹ کی طرف سے تو جن سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پالیسی میں کس طرح کی ہوں گی مئی میں انشاءاللہ ایجوکیٹرز کی سیٹ متوقع ہیں تھرٹی تھاؤزن پلس انشاءاللہ ویکنسیز آ رہی ہیں سپیسیفک آرٹس کے لیے بڑی ویکنسیز ہیں ذہنی طور پر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ذہنی طور پر تیار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری شروع کریں ٹھیک ہے اب تیاری کس کی سیٹ کی شروع کریں جن بچوں کے پاس ایم اردو کی ڈگری ہے تین بیٹر سپیسیفکیشنز ہیں ایجوکیٹرز کی سیٹ کی ای 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 آرٹس یہ چودویں گریڈ کی سیٹ ہے ای 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 آرٹس یہ پندرویں گریڈ کی سیٹ ہے اور ای 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 آرٹس یہ سولویں گریڈ کی سیٹ ہے جن بچوں کے پاس ایم اردو کی ڈگری ہے وہ ان تینوں سیٹوں پر اپلائی کرنے کے اہل ہیں ایم اے اردو یا بی ایس اردو کے جو حامل ڈگری کے حامل بچے ہیں وہ ان تین سیٹس پر جو ہے وہ اپلائی کریں گے پہلی بات اب بہت سے بچوں کے سوال آتے ہیں کہ سر اس کے لیے بی ایڈ کمپلسری ہے یا نہیں ہے بی ایڈ کے بیٹا میرٹ میں پانچ نمبر الگ سے رکھے گئے ہیں اگر آپ کے پاس بی ایڈ ہے تو آپ ان پانچ نمبروں میں سے بی ایڈ کے نمبروں کی جو پرسنٹیج ہے اس کے مطابق میرٹ میں نمبر لے لیں گے نہیں ہے تو آپ ان پانچ نمبروں کی صرف دور سے باہر ہوں گے سیٹ کے لیے آپ میرٹ کے لیے آپ اہل ہیں اب ہم آتے ہیں کہ ان تینوں سیٹس کا جو ہے وہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا پیپر پیٹرن بیٹا ایم سی کیوز جو ون ٹائپ ٹیسٹ آپ پبلک سر سمیشن میں پہلے بھی بہت سے بچوں کو ایکسپیرینس ہو کا وہ دیتے ہیں ون ٹائپ ٹیسٹ یہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں جو گروپ آف کسچنز ہیں کہ کس سبجیکٹس کے کتنے کتنے جو ہے وہ نمبر اٹھائے جائیں گے ان کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں اسی آرٹس کے لیے اسی اسی آرٹس کے لیے اور اس اسی آرٹس کے لیے تینوں سیٹوں کے لیے ہر پیپر میں تیس نمبر جو ہیں وہ اردو عدب سے ہوں گے ٹھیک ہے؟ یعنی اردو بیس تھرٹی مارکس کا پورشن ہوگا ٹھیک ہے بیٹا؟ تیس نمبر جو ہیں وہ انگلیش بیس ہوں گے یعنی پہلا جو آپ کا پورشن ہوگا تیس نمبر کا وہ اردو کا ہے اور دوسرا جو آپ کا تیس نمبر کا پورشن ہے وہ انگلیش کا ہوگا اس کے بعد دس دس نمبر کے چار پورشن ہوں گے پورشنز ہوں گے بیٹے اسلامیات کا کمپیوٹر کا اور جنرل نالج کا کرنٹ افیرز کا ٹھیک ہے؟ سو نمبر کا بیٹا یہ پیپر ہوگا اور یہ گروپ آف جو مارکس ہیں وہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تینوں جو پیپر ہیں اسی آرٹس اسی آرٹس اور اسی آرٹس کے تینوں پیپر جو پیپر پیٹرن ہے وہ یہ ہے ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہے انٹی ایس جو ہے وہ فورٹین گریڈ اور ففٹین گریڈ یعنی اسی آرٹس اور اسی آرٹس کی جو سیٹس ہیں ان کا پیپر جو ہے وہ انٹی ایس لے گا اور سکسٹین گریڈ کی جو گزٹڈ جو آبز ہیں ان کا جو پیپر ہے وہ پبلک سرس کمیشن ایس ایس ای کا پیپر پبلک سرس کمیشن کنڈکٹ کرے گا یعنی آپ کے دو پیپر جو ہیں وہ انٹی ایس لے گا اور سول میں گریڈ کی جو سیٹ ہے اس کا پیپر جو ہے وہ پبلک سرس کمیشن لے گا پیپر کے بعد اگلا مرحلہ ہے میرٹ کی کوالیفیکیشنز کا یا میرٹ کا جو ان کا نظام ہے کہ کون کون سے بچے کس کس پرسنٹیج پر میرٹ میں فال کریں گے میرٹ میں بیٹا تینوں سیٹوں پہ چودویں گریڈ کی سیٹ پندرویں گریڈ کی سیٹ اور سولویں گریڈ کی سیٹ تینوں قسم کی سیٹوں پہ جو اردو کے بچے ہیں ان کا میرٹ پینسٹ فیصد جو نمبر ہیں سو نمبر کا میرٹ ہوگا پینسٹ فیصد جو نمبر ہیں یہ ان کے اکڈیمکس سے ہوں گے یعنی آپ کے میٹرک کے نمبر آپ کے انٹر کے نمبر آپ کے بی اے کے نمبر اور آپ کے ماسٹرز کے نمبر پینسٹھ نمبروں کا بیٹا آپ کا یہ گروپ بنے گا اور اس میں جتنے جتنے ڈگریز میں آپ کے مارکس ہوں گے پوزیشنز میٹر نہیں کریں گی جو مارکس کی پرسنٹیج ہے وہ میٹر کرے گی جتنے پرسنٹ جس کے نمبر ہوں گے اسی حساب سے ان میں سے پینسٹھ فیسر میں سے اسے نمبر مل جائیں گے جو آپ نے ٹیسٹ دینا ہے ایم سی کیوز ون ٹائپ اس میں سے جتنے پرسنٹ آپ کو نمبر ملیں گے پندرہ نمبر جو ہیں وہ اس پیپر کے ہیں بیٹا فائنل میرٹ میں اتنی پرسنٹ سے آپ کو ان پندرہ کے حساب سے نمبر مل جائیں گے پینسٹھ اور یہ پندرہ اسی نمبر ہو گئے دس نمبر بیٹا انٹرویو کے ہیں آپ نے جو فائنل انٹرویو دینا ہے اس سیٹ کی سیلیکشن کے لیے دس نمبر انٹرویور کے پاس ہوں گے اس میں سے جتنے نمبر وہ آپ کو الارٹ کرے گا وہ آپ کے فائنل میرٹ میں شمار ہو جائیں گے نوے کے بعد پانچ نمبر بیٹا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ پرفیشنل ڈگری کے ہیں اگر آپ کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگری ہے تو پانچ نمبر جو ہیں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو اس میں سے مل جائیں گے جتنے ڈگری میں آپ کے پاس نمبر ہیں اتنے ہی نمبر جو ہیں وہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ کے فائنل میرٹ میں شامل ہو جائیں گے اگلے پانچ نمبر بیٹا بڑے ضروری ہیں یہ چیز جاننے کے لیے ضرور جاننے گا اگلے پانچ نمبر جو ہیں وہ تحصیل کے ہیں یعنی جو بچے جو ہیں وہ متعلقہ اپنی متعلقہ رہائشی تحصیل سے اپلائی کریں گے ان کو یہ پانچ کے پانچ نمبر فائنل میرٹ میں مل جائیں گے جو آؤٹ آف تحصیل بچے اس سیٹ کے لیے اپلائی کریں ان کو یہ پانچ نمبر نہیں ملیں گے اور وہ پانچ نمبر کے اہل تصور نہیں ہوں گے تو اس طرح یہ سو نمبر کا جو پیپر ہے بیٹا یہ فائنل آپ کا جو میرٹ ہے یہ سو نمبر کا اس طرح بنے گا اب میری کوشش یہ ہے کہ ایک اچھے انداز میں تجزیاتی انداز میں مدلل انداز میں سمجھانے کے انداز میں سٹوڈنٹس کو پیپر کا پیٹرن اور میرٹ سسٹم اس کے ایک تشفی بخش جو ہے نا وہ ہم نے آپ کو انفارمیشن دی ہے اب اس سے آگے مئی میں سیٹیں متوقع ہیں تیاری شروع کریں سیٹس کا انتظار کیے بغیر اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کریں جس دن آپ نے سیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے میں ہمیشہ بیٹا ریکمنٹ کرتا ہوں جس دن ایڈ آئے اور آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ فیس پے کر رہے ہوں اس دن آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پیپر کے لیے تیار رکھیں کہ میں آج پیپر دینے کے لیے جا رہا ہوں نہ کہ ایڈ آنے کے بعد آپ تیاری شروع کریں آپ فیلئر کی طرف جائیں گے وہی بچے کامیاب ہوں گے جو قبل از وقت پلاننگ کریں گے وہی بچے کامیاب ہوں گے جو قبل از وقت تیاری شروع کریں گے وہی بچے کامیاب ہوں گے جو قبل از وقت انتہان کے لیے اور میرٹ میں فعل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قبل از وقت تیار کریں گے مائی میں بیٹا سیٹے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے پندرہ دن میں پالیسی کی جو فائنل صورت ہے وہ آ جائے گی پبلک سیکریٹریٹ کی طرف سے اور ہم اس ون ٹائپ پیپر کی جو تیاری ہے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے سٹینڈرائز طریقے سے آپ کو کروائیں گے ٹاپک بائی ٹاپک سبجیکٹ وائز تیاری کروائی جائے گی ہر سبجیکٹ کے لیے الگ سے ریسورس پرسن ہماری کوشش ہے کہ مطبر اور مستند جو ہے ریسورس پرسن آپ کے لیے ہم نے ہائر کی ہوئے انشاءاللہ جو ترجیحی بنیادوں پر اور میاری جو بنیادیں ہیں ان پر آپ کو تیاری کروائیں گے جتنے بھی پیپر کے پورشنز ہیں اور انٹرویو کی تیاری ہے ان کے لیے ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے ہم آپ کو ان کے لیے مواد فراہم کریں گے اور ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے وہ فورٹی ٹو فیفٹی ٹاپک سے آپ کو گزاریں گے یعنی انگلیش اردو اور آگے جو جنرل آہ پورشنز ہیں مختلف سبجیکٹ کے سبجیکٹ وائز ہر ٹاپک کے الگ الگ کورس آؤٹلائن متعین کی جائے گی اور آپ کو ٹاپک بائی ٹاپک ٹیسٹ سیریز سے گزارا جائے گا ایک سٹینڈرائزڈ اور کمپریہنسیف ٹیسٹ سیریز بیٹا انشاءاللہ یہ ہونے جا رہی ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھیں اگلے پندرہ دن میں یعنی یکم سے پانچ کے درمیان ہم انشاءاللہ آہ اردو کمیونٹی کے لیے سپیشلی ای ای سی ای سی ای سی اور ای سی اردو کے لیے ٹیسٹ سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نمبرز آپ کے سامنے ہیں جو ہی انشاءاللہ پالیسی فائنل ہو کے آئے گی ہم آپ کے لیے اس کمپریہنسیف ٹیسٹ سیریز کا آغاز لازمی طور پر کریں گے کلم کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھیں مطالعہ کی عادت بنائیں کوشش کریں ریسورس میٹیریل اور مستند مواد پڑھیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعوی میں یاد رکھیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ان اللہ اللہ حافظ